اسلام علیکم آج ہم دھابا سٹائل چکن بنا رہے ہیں جس کے اندر تین سے چار عدد پیاز چاہیے دو ٹی ماتر چاہیے سات آٹھ ہری مرچیں اور لیسن ادرک کا پیسٹ لال مرچ حلدی سکھا دھنیا کٹیوی لال مرچ نمک حسبے ضرورت اور تین پاؤ کے قریب چکن چاہیے کٹیوی میں آئل ڈالیں گے اور پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے پیاز آپ اس کنڈیشن میں جب لائٹ براؤن ہو جائیں تو اس کو نکال کے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اور نہیں گرینڈ کرنا چاہتے تو اسی کے اندر پھر چکن ڈال کے بھونے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں تاکہ یہ پیاز اچھی طرح انگل جائیں اور چکن بھی اچھی طرح انگل جائیں اب چکن کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور پھر جب بھون جائے گا چکن تو پھر ہم نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے میں زیادہ تر لہسن اور ادرک کو چوب کر کے ڈالتی ہوں اگر گرینڈ کر کے ڈال لیں آپ یا چوب کر لیں وہ آپ کی مرضی یہ چکن بہت مزے کا بنتا ہے بلکل ڈھابا سٹائل میں اب ہم نے اچھی طرح چکن کو فرائے کیا اور اس اسٹیج پہ آکے ہم نے لہسن اور ادرک ڈالا اور اسے اچھی طرح بھوننا میری ویڈیو اگر آپ سب کو اچھی لگتی ہے تو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں سبسکرائب تو ضرور ہی کیا کریں چلیں اب یہ جو مسالے تھے یہ ہم نے چکن کے اندر ڈالے اور پھر چکن کو اچھی طرح پانی ڈال ڈال کے تھوڑا تھوڑا اچھی طرح مسالوں کو اور چکن کو بھونا اور یہ کڑائی مسالہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر اٹ کیا اس سے تھوڑا اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اس میں اب کڑائی مسالہ ڈال سکتے ہیں یا مرگی مسالہ ملتا ہے شان کا یا مہران کا وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے ٹیسٹ اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا پانی ڈال ہے تاکہ مسالے جلے نا اسے بھونا اچھی طرح اب مسالے اتنے بھون لی ہیں ہم نے کہ آئل آ گیا ہے اور اچھی طرح چکن بھی گل گیا ہے تو اس کے اندر ہم نے ٹیمارٹر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے موٹے موٹے وہ اس کے اندر اٹ کر دیئے اور اسے بھی اچھی طرح بھوننا ہے کوئی بھی سالن چکن بنا رہے ہیں یا ویسے مسالہ کوئی بھی سالن کا تیار کرتے ہیں تو اس کی بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے تب ہی سالن میں ذائقہ آتا ہے اب ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اسے کور کر کے رکھ دیا دس منٹ تک کور کیا ہلکی آنچ پہ اور اب ہمارا یہ سالن تیار ہے مجھu مجھے موسیقی